تقوی کا حکم بہت زیادہ ہے قرآن مجید ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بلد میں رسول اللہ کی محفل میں پس کر لیتے ہیں آواز بلد نہیں کرتے رسول اللہ کی محفل میں خدا فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چل دیا ہے اللہ تعالیٰ تقوی کیا ہے دیکھو کیا ہے عدبِ مصطفیٰ یہ جانِ تقویٰ ہے تعظیمِ مصطفیٰ یہ جانِ تقویٰ ہے احترامِ مصطفیٰ یہ جانِ تقویٰ ہے خدا فرمارا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَىٰ اللہ نے انہیں تقوی کے لیے چنیا نہیں فرمایا ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنیا یعنی ان کے دلوں میں ہے تقویٰ ان کے دلوں میں جو رسول اللہ کی محفل میں آواز بلد نہیں کرتے ہیں جو رسول اللہ کا احترام کرتے ہیں قرآن تو یہ بتا رہا ہے تقویٰ تعظیمِ مصطفیٰ ہے احترامِ مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهُ اللہ نے نہیں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ بَيْتِ اللَّهُ اللہ کے گھر کے پاس جو آواز اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کا اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا نہیں فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا تقویٰ کے لیے اللہ نے پسند کر لیا سیلیکٹیڑے ہیں وہ دل تقویٰ کے لیے اللہ فرماتا ہے ہر ایک جانتا ہے یہ آوازوں کو پست کرنا یہ احترامن ہے عدبن ہے تعظیمن ہے آپ کے دل میں جس کا عدب ہوتا ہے احترام ہوتا ہے آپ اس کی موجودگی میں بلند آواز سے بات نہیں کرتے ہیں معروف بات ہے یہ آواز کسی کی محفل میں پست کرنا یہ احترام ہے اس کا صدر محفل کا احترام ہے تو معلوم ہوا جانِ تقویٰ تازیمِ مصطفیٰ حضور کا عدب ہے کسی کے پاس سمجھ لینا تقویٰ ہے اس کے پاس تو جو حضور کا عدب کرتا ہے وہ ہے متقی اس کے دل میں ہے تقویٰ تقویٰ موسیقی